جناب سپیکر نہیتی مختصر الفاظ میں میں نے پہلے بھی جناب سے گزارش کی تھی کہ آج ملک میں تمام سٹوڈنٹس جو ہیں وہ سراپہ اتجاج ہیں امتحانات کی وجہ سے اس پر ایک کالک اٹنشن آئی ہے اچھا اس پر بات ہو جائے گی لیکن میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جناب والا کی اسلام آباد میں دو دن پہلے پولیس نے بڑا ہی زبردستی کی سٹوڈنٹس کے ساتھ ان پر تشدد کیا ہے اور کئی سٹوڈنٹس جو ہیں وہ جیل میں بند ہیں میرا خیال ہے کہ حکومت کو فوراں اس مسئلے کا نوزہ لینا چاہیے کہ ہاں آپ نے بچوں پر تشدد کر کے ان کو کیا سکھا رہے ہیں میں بہت عدب سے وفاقی پارلیمانی سیکٹری بائی تعلیم کا احترام کرتا ہوں لیکن آپ کی وساطت سے یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ ایوان پاکستان کے امسٹورین ہے اس میں کہ پاکستان کے نوجوان بھی شامل ہیں ابھی جتنی بات پارلیمانی سیکٹری صاحبہ نے کی اس میں یہ بات بھی اصل میں ایڈمیشن چھپا ہوا تھا کہ اس وقت جو گلوبل پینڈیمک آئی اس نے تعلیم کے اندر سب کے لیے یہاں مواقع فراہم نہیں برطانیہ نے اپنے امتحان اس لیے کینسل کیے کہ انہوں نے کہا کہ تمام بچوں کو ایک جیسی سہولت حاصل نہیں تھی جناب سپیکر تعلیم اور امتحان ایک ایکولائزر ہوتا ہے سوسائٹی میں کہ یہ سب کو برابر کا موقع دیتے ہیں لیکن اگر ایسے حالات ہوں کہ جن لوگوں کے پاس انٹرنیٹ نہیں تھی میں ایک دہاتی علاقے سے ہوں اور میرے علاقے کے سب نوجوان آن لائن تعلیم سے بیرہ مند نہیں ہو سکے ان کے پاس وہ سہولیات نہیں تھی کہ جو شہر کے دیویلپٹ علاقوں کے اندر ہوں اس وقت جناب سپیکر لاکھوں نوجوان کرب سے گزر رہے ہیں خودکشیاں ہو رہی ہیں وہ ڈپریشن کے مریض ہو رہے ہیں میری تجویز یہ ہے کہ دیکھئے جب یہ امتحان کی ڈیٹ شیٹ آتی ہے تو بچوں کو کم از کم دو سے تین مہینے کا نوٹس ملتا ہے اس دفعہ کوئی بیس یا بائیس دن کے نوٹس پہ انہوں نے ڈیٹ شیٹ جاری کی جو سمارٹ سلیبس بنایا اس کو کور نہیں کرایا گیا اور اب بچوں کو چم ازامین میں امتحان دے کے یہا جا رہا ہے کہ اگر آپ ایک سبجکٹ میں فیل ہو گئے تو شاید وہ چار سبجکٹ میں فیل ہونے کے برابر سمجھے جائیں گے اور پھر جب آپ سپلیمنٹری اور اینول کی ڈسٹنکشن کریں گے جو بچے سپلیمنٹری میں جائیں گے ان کی تو حیثیت بھی متاثر ہو جائے گی میری تجویز یہ ہے کہ کیا حکومت ان بچوں کے مستقبل کو بچانے کے لیے جو ہمارے کم کا اساس ہے اور میں پی ٹی آئی کے ایم این ایس سے اور سب عزرات سے کہوں گا آپ کے حلقوں میں بھی یہ نوجوان ہیں آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کا مستقبل سوچیں پاکستان کے نوجوان صرف اے لیول او لیول والے نہیں ہیں یہ میٹرک اور ایف ای ایف ای سی کے بچے بھی ہمارے بچے ہیں اگر یہ ہمارے قومی نظام کا حصہ ہیں تو ہم انہیں ڈس اون نہیں کر سکتے ہمیں ان کے لیے اسی دردمندی سے سوچنا چاہیے جیسے اے لیول اور او لیول کے بچوں کے لیے یہاں پہ الیٹ کے لوگ سوچتے ہیں چونکہ ان کے اپنے بچے اے لیول او لیول میں پڑتے ہیں لیکن یہ غریبوں کے میڈل کلاس کے بچے بھی ہمارے بچے ہیں یا تو میری تجویز یہ کیا وفاقی پارلیمانی سیکٹری صاحبہ اس پہ غور کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ان امتحانات کو فوری طور پہ کینسل کر کے کم سے کم پنتالیس دن کے لیے موقع کیا جائے اور طلبہ طالبات کو موقع مل سکے کہ وہ اپنا سیلیبس کور کریں یا ان امتحانات کو کینسل کر کے وہ جو انٹری ایگزیم ہے میڈیکل کالیج کا اور انجینئرنگ یونیورسٹی کا اس کو ایٹی فائی پرسنٹ ویٹیج دے کے پندرہ پرسنٹ میٹرک کے ساتھ لنک کر کے ان کے لیے ایویویشن کا کوئی سسٹم بنا سکتے ہیں چونکہ وہ جو انٹری ایگزیم ہے وہ بھی میرٹ کے اوپر ہی ہوں گے اس کے لیے بھی امتحان کرنا ہوگا لیکن اب یہ بڑا مشکل ہے کہ ہم نے ان کو پریشر میں ڈال دی ہے بغیر تیاری کے بغیر کورس کرائے کہ آپ دس پندرہ دنوں بیس دنوں کے اندر امتحان دیں اس کے ساتھ ساتھ ان کو انٹری ایگزیم میں بھی ہم جھونکیں گے میرٹ کجلا جائے گا بچے جو ہیں ان کا یہ سب سے زندگی کا اہم امتحان ہے تو میری گزارش ہے جناب سپیکر آپ اس مسئلے پہ ذاتی نگرانی لیں پاکستان کے لاکھوں نوجوانوں کی دعائیں ملیں گی میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پارلمانی سیکرٹری صاحبہ کے پاس شاید اختیار نہیں ہوگا اچھا ہوتا کہ وزیر صاحب خود تشریف لاتے آپ اپنے چیمبر میں کل صبح میٹنگ بلائیں وزیر صاحب کو بھی بلائیں نوجوانوں کی بات بھی سنیں اور ان امتحانوں کو کینسل کر کے یا تو پنتالیس دن موخر کریں یا پھر ایویویشن کا کوئی ایک ایسا سسٹم بنائیں جو ان کے شکایات کا اضالہ کر سکتے ہیں انٹرمیڈیٹ کے ایکزیمز کا مسئلہ اس وقت انٹرمیڈیٹ کے لاکھوں بچوں کے لیے طلبہ و طالبات کے لیے درد سر بنا ہوا ہے ابھی ہاؤس شروع ہونے سے پیش تر میری مطرمہ بہن پارلمانٹری سیکرٹری صاحبہ سے بھی میں نے بات کی ہے ابھی میں نے علی محمد خان صاحب کی سیٹ پہ جا کے اور عمجد خان صاحب کی سیٹ پہ جا کے ان سے بھی درخواست کی ہے کیونکہ اس مسئلے کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ پاکستان کے لاکھوں طلبہ و طالبات کے مستقبل کا مسئلہ ہے جن کا تعلق لور کلاس لور میڈل کلاس اور میڈل کلاس کے ساتھ ہے اور بدقسمتی سے اس ملک میں دو نظام تعلیم ہیں لیکن جو ایک روایتی نظام تعلیم ہیں اب اس پالیسی سے اس کے اندر بھی درجہ بندی ہو جائے گی اس لیے میں ون ٹو تری مختصر بات کرتا ہوں بلکل فوکسٹ ہوگی پہلی بات یہ ہے کہ درست کہا گیا ہوگا کہ امتحانات جو تھے اس کے لیے می یا جون سے اس کی اطلاع دی جا رہی تھی سخت لوٹ شیڈنگ ہے انٹرنیٹ کے حالات شہروں میں اچھے نہیں ہیں ابھی یہ کالیگ انٹینشن نوٹس ہے سرکاری ایک رکن کا وہ بنیر میں فور جی کے سروسیز نہ ہونے پر انہوں نے شکوا کیا ہے یہی حال پورے بلوچستان کا ہے اور جہاں تک کلاسیز کا تعلق ہوں جناب سپیکر میں اسادزہ سے پوچھ کے آیا ہوں آپ یقین کیجئے بچوں سے میں نے بات کی ہے تب ہم نے جا کے یہ موقف اختیار کی ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ امتحان بالکل نہ لیں اگر آپ اسے چھے یا ہٹ آٹھ ہفتے مؤخر کر دیں اور اچھے نتائج مل سکتے ہیں اگر اچھے نتائج مل سکتے ہیں تو ہم نے ضرور بچوں کو فیل کروانا ہے اگر ایک بچہ فیل ہوتا ہے اس کے ٹیچر کو منٹل ٹورچر ہوتا ہے بچہ اس عمر میں زینی کرپ کا شکار ہوتا ہے اس کے پیرنٹس ہیں ان کو ایک ڈپریشن ہوتا ہے آر اینڈ آوس پلیز یہ جو یہاں سمارٹ سلیبس کی بات بھی میں کرنا چاہتا ہوں جناب یہ جن اختیاری مضامین میں امتحان لیا جا رہا ہے ان کے سلیبس پہ ٹین پرسنٹ کٹ لگایا گیا ہے جن کا امتحان نہیں لیا جا رہا اس پہ 30-40% کٹ تھا اس کا تو آپ امتحان ہی نہیں لے رہے جس کا امتحان لے رہے ہیں اس کی آپ نے تیاری نہیں کروائی اور یہ جو پولیسی بنی ہے میں بھی وزیر رہا ہوں جناب ہم سارے اس کام سے گزرے ہیں وزیر فائنل ڈیسیئن کرتا ہے میں بھی سوال پوچھتا ہوں آپ نے فیکلٹی سے مشورہ کیا آپ نے طلابار ان کے والدین کو جو سٹیک ہولڈر ہیں بات کی پانچ وزراء یا پانچ فیڈرل اور پروینسل سیکٹری بیٹھ کے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے اس کا بڑا نقصان ہوگا اس وقت صورتحال یہ ایک اور ایشو ہے آپ دو میرٹ بنائیں گے کچھ بچے ہیں جنہوں نے رانہ تنویر صاحب مجھے بات کر رہا ہے کچھ بچے ہیں جنہوں نے جو کمپنسری ہیں سبجیکٹ ان کا امتحان دیا تھا ابھی وہ ڈیویین امپروف کرنا چاہتے ہیں اب وہ یہ جو الیکٹیف سبجیکٹ ان کا امتحان دیں گے ان کا میرٹ کیا الگ بنے گا اور جن کے آپ تین سبجیکٹ کا امتحان لے رہے ہیں ان کا میرٹ آپ الگ بنائیں گے پھر میری بہن نے مجھے ابھی بتایا یہاں پہ میں آپ کی ٹیبل کے پاس کھڑاتا ہے یہ فرمایا انہوں نے کہ اگر کوئی بچہ رہ جاتا ہے یا وہ نہیں دینا چاہتا تو سپلیمنٹری میں چلا جائے دو دو امتحان کیوں لیتے ہیں آپ کائنڈلی ایک ہی امتحان لے لیں چھے آٹھ ہفتے اس کو مؤخر کر لیں اللہ جانتا ہے یہ کسی زدیانہ کا معاملہ نہیں ہے آپ اپنی پارٹی میں اس کو ڈسکس کر لیں پرسوں سے امتحانات شروع ہونے ہیں شفقت صاحب کا پتہ کیا وہ ازاد کشمیر میں ہے شاید الیکشن کیمپین کے لیے انہیں ایک چند گھنٹوں کے لیے بلوالیں ہم بھی اپنے اپنے شہروں سے آئے ہیں آپ کے چیمبر میں بیٹھ جاتے ہیں اور گورنمنٹ ہماری بات سن لے میں یہ اپیل کرتا ہوں منت کرتا ہوں میں نے آپ کی کبھی منت نہیں کی ہم نے جیلیں بھی کٹی ہیں منت نہیں کی بچوں کے لیے میرے بچے جو ہیں وہ ظاہرہ اس سٹیج سے گزر چکے ہیں پہلے بتا دوں لیکن ان بچوں کے نام پہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں خدا کے لیے اس پر غور کریں اگر کچھ آپ وقت دے سکتے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے مطلع دو امتحان آپ ایک ہی امتحان لے لیں آپ اس کو چھے یا آٹھ ہفتے مؤخر کر دیں اور آخری بات کلاسیز لگائیے بچوں کو وہاں بلوائیے بچے پڑھیں اگر آپ نے سلیبس پڑھایا نہیں مورل ہی آپ اس کا امتحان نہیں لے سکتے یہ مسئلہ سر لاکھوں نوجوانوں کے آپ اپنے حلقے میں پتا کیجئے کے پی کے اندر پتا کیجئے پنجاب کے اندر پتا کیجئے ہم کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جس سے تعلیم کے نظام کا نقصان ہو یہ بچے ہمارے مستقبل ہیں جناب یہ جو پارلیمنٹری سیکٹری صاحبہ کو بریفنگ دی گئی ہے میں بسد اعترام کہوں گا یہ درست نہیں ہے بچوں اور بچیوں کو طلبہ و طالبات کو سلیبس کور نہیں کرایا گیا سمارٹ سلیبس کور نہیں کرایا گیا یہ ان کے ساتھ انتہائی زیادتی ہے وہ شدید دباؤ کا شکار ہے میں آپ کو التجاہ یہ کروں گا کہ اس مسئلے کے اوپر آپ صبح ایک اجلاس بلائیں آپ کی نگرانی میں ایک اجلاس ہو آپ اگر چاہیں تو ان بچوں کے نمائندوں کو بھی بلالیں اور ان کی بات بھی سن لیں اور وزارت کی بات بھی سن لیں اور اس کے بعد فیصلہ کیجئے جناب سپیکر اس وقت پورے ملک سے لاکھوں نوجوان اس حیوان کی طرف دیکھ رہے ہیں ہمیں ان کے حق کا فیصلہ کرنا دیئے آر این آہ آس پلیز آر این آہ آس پلیز آخر میں میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ وفاقی حکومت کو یہ ہدایت جاری کریں کہ وہ بچے جن کو انہوں نے گرفتار کیا ہوا ہے ان کو فوراں رہا کریں کیا ان کو مجرم بنانا چاہتے ہیں ہم وہ اپنا صرف حق کے لیے آئے تھے اور اس کے اوپر ان کو تشدد بھی کیا گیا اور گرفتار بھی کیا گیا ہے جتنے گرفتار بچے انہیں رہا کیا جائے صبح آپ اپنے چیمبر میں اجلاس بلائیں اور اس کا فیصلہ کریں آئیے شبکت سب کی عمید بیٹی دیکھیں اس میں آپ جو ان کی نکتہ نظر ہے اس کے اوپر آپ ایک بیٹنگ کریں ان کو بلائیں اور اس پہ ایک کمپریہنسیو ڈسکیشن کریں اگر کوئی مناسب کیونکہ میرا خود بھی بیٹا ہے اور میرے بیٹے دی تو وہ مجھے سمجھ ہے اس کا اقزام دیا ہوا ہے اس نے آپ نے کہا کہ ای لیول اولیول وہ ساری ایک کلاتے میں ہیں کیونکہ ان کی بھی کوئی تیاری نہیں ہے ایسا جتنی تیاری ہے لیکن میرے کیونکہ یہ ایک پولیٹیکل ایشو نہیں ہے یہ ایک نان پولیٹیکل ایشو ہے آپ اس پہ یہ کریں کہ شفکت صاحب سے ٹائم لے کے ان کے ساتھ ایک بیٹنگ کر کے ان کو پینئر کو آپ چیک کر لے جی بلکل ہاں بھی بیٹ جی تو وہ آویلیبل نہیں ہے کیونکہ میں ایسا کوئی رولنگ دوں اور خرابی ہو جائے گی میں نہیں کر سکتا لیکن میں اس کے ساتھ خود بات کرتا ہوں میں ویڈیو کانفرنس کر کے میں کوئی اریج بیٹ کرتا ہوں جی اوکی جی اوکی میں ایک جو ہے نا کل کانفرنس آس کے چیک کر لے ہم کوئی ویڈیو کانفرنس کے ساتھ اریج کرتے جی تینکیو